اسلام علیکم آج ہم یہ کوشش کریں گے سمجھنے کی کہ جہاں پہ آج کل ہمارا انسانیت کا لیول چل رہا ہے اراؤنڈ موسٹلی ایوریج لوگوں کا اور یہ زیادہ تر جو پرابلمز ہیں یہ کیس وجہ سے ہیں یہ بڑا ہم سوال ہے اور یہ سب ہر کسی کے ذہر میں آتا ہوگا کہ آج جو ہمینٹی سفر کر رہی ہے لوگوں کو پرابلمز ہیں مختلف طرح کہ وہ ہنگر کی شکل میں ہو وہ ٹیوریزم کی شکل میں ہو یا اور بہت سارے جو ہیں تو یہ کیوں ہیں اور اس کا جواب ہمیں ڈونڈنا چاہیے یہ کیوں ہے اور اس کو اگر ہم کو یہ پتا چلے تو ہم کو کوشش کرنے چاہیے کہ وہ ایسے کام کیے جائیں جس کی وجہ سے ہم یہ جو جس جنگل میں فسے ہوئے ہیں جو مسیبتیں اراؤنڈ بنی ہوئی ہیں پرابلمز اراؤنڈ بنے ہوئے ہیں ان سے ہمارا چھٹکارہ ہو سکے یہ ڈیفینٹلی یہ ڈیفیشینسیز کی وجہ سے ہی ہے ایسا نہیں ہے کہ خدا کی طرف سے بس حضاب ایسے نہیں آ جاتا اور حضاب کی طرف سے پرابلمز ایسے نہیں آ جاتے تو جب یہ سوال اٹھتا ہے ہمارے ذہنوں میں کہ یہ جو مسیبتیں ہمارے راؤنڈ ہیں یہ کیوں ہیں اور ہم فسے ہوئے کیوں ہیں اس میں تو اس کا بڑا سیدھا سا جواب ہے یہ مسیبتیں قرآن میں ہیں سورہ محمد میں ہے کہ ذالکہ بے انہم کارہ ہونا مان ذلاللہ کہ جب اللہ کا قنون ان کے سامنے اس سے پہلے یہ جو آئے تھا اس میں یہ ہے کہ یہ پوچھتے ہیں کہ یہ جو پرابلمز ہیں یہ کیوں ہیں تو یہ جو میں نے لفظ پیچھے پڑے اس میں اس کا مفہوم یہ ہے یہ مسیبتیں ہیں یہ راؤنڈ اس لیے ہیں یہ ان لوگوں کے گرد گیرا کر لیتی ہیں جو جب اللہ کا قنون ان کے سامنے آ جاتا ہے اور وہ ان کی مرضی یا ان کے مفاد بلکل مطابع نہیں ہوتا تو پھر ان کو وہ گران گزرتا ہے چلنا تو دھور کی بات اس پہ ان کو وہ گران گزرتا ہے یہ کیا ہے اور جب خدا کے قنون یعنی کے قدرت کے جو قوانین ہیں ان کی حلاف برزی ہوگی اس دنیا میں تو یہ اٹل ہے کہ اس کے بدلے میں پرابلمز مختلف قسموں کے وہ گیرا کر لیں گے لوگوں کے گرد تو وہ آج کل ہم گزر رہے ہیں ان میں سے تو یہ سارے پرابلمز اسی وجہ سے ہیں کہ جو قدرت قوانین کی حلاف برزی ہو رہی ہے اور بلکل بھی جو ہے اسے کہتے کچھ ہیں باتیں سارے اچھی کرتے ہیں لیکن اس پہ چلنا اور اس پہ ٹھہر جانا یہ بہت کم ہے بہت کم ہے ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوگا لوگ چلتے بھی ہیں لیکن بہت کم ہے اور اس وجہ سے ہی یہ پرابلمز ہیں اور جو اس قوادین پہ چلے گئے ان کے لئے فلا ہے فلا کا اعلان ہے وہ اخدا کی طرف سے تو ہم لوگوں کو اس پہ چلنے کے لئے اپنے آپ کو اس اللہ کے قوانین کو سب سے پہلی بات تو اس کو سمجھنا چاہیے اور سمجھنے کے بعد پھر اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے اور امپلیمنٹ کرتے ہوئے جیسے پہلے بھی بچھلی ویڈیو میں بھی یہ بات ہوئی تھی کہ لگے گا کہ وقتی یہ جو قدرت کے قوانین ہیں وہ ایسا ایسا نہیں ہے کہ بدن سیکنڈ جو ہے وہ آپ کے سامنے آ جاتا ہے بدن سیکنڈ بھی پاسیبل ہے لیکن اس میں ایک ٹائم لگتا ہے بس اگر کچھ گلتی ہے گلتی کی ہے تو گلتی کا شاید آج ہی سزا نہ ہو اس کی سزا ہوگی لیکن اس میں ٹائم لگے گا وہ ایک سال لگ جائے چھ مہینے دو سال جائے لیکن وہ مقافت عمل کے تحت آپ آپ کے سامنے آ ہی جائے گا اور قدرت کے قوانین کی جو جتنی بھی ہلاہ ورزی اور یہ ابھی کس کو پدا نہیں ہے کہ غلط بیانی جھوٹ بولنا لوگوں کو دھوکہ دینا لوگوں کے حق کھا جانا اور بلے کی بات نہ کرنا اپنی لوگوں کے رائٹس جو ہیں ان کو نہ دینا راؤنڈ اپنی فیملی کے رائٹس نہ دینا جہاں بھی ضرورت ہے ادھر نہ پہنچنا اگر وہ پہنچ سکتا ہے تو یہ ساری قدرت کے قوانین ان کے ہلاہ ورزی ہے اس کی وجہ سے ہی جو ہے ہماری ہیمینٹی سفر کر رہی ہے اور ہم لوگوں کو کوشش کر کے اللہ کے قوانین کو سمند کے قدرت کے قوانین کو سمند کے اس پہ چل کے ہیمینٹی کے لیے انسانیت کے لیے انسانیت کی فلاہ کے لیے اپنے لیے اپنے راؤنڈ لوگوں کے لیے یہ دنیا کے محول کو بہتر کرنا چاہیے اور اسی میں ہی بچاؤ ہے اور یہ جتنے بھی آج کل مذہبی پیشباہ ہے یا کسی اور طرح کے لوگ ہیں یا کسی طرح کے لگے ہوئے ہیں اچھے بھی لوگ ان میں ہیں ہوں گے لیکن یہ ہے کہ موسلی جو ہے موسلی جو ہے وہ خورا فات زیادہ چل رہی ہے حقیقت کی آنکھیں نہیں کھولی کھولی جاتی اور حقیقت کی آنکھیں کھولنے بھی نہیں دی جاتی تاں کہ ہم لوگ انہی کے پیچھے چلتے رہیں تو خدارہ خدارہ کر کے اپنا یہ قدرت کے قوانین اللہ کے قوانین کو سمجھیں اور ان پہ چلنے کی کوشش کریں اور ان پہ چل کے اپنے لئے اپنے راؤنڈ لوگوں کے لئے آسانیاں پیدا کریں یہ سب سے اہم مقصد ہے بہت شکریہ جی اسلام علیکم